بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my youtube family ویلکم کرتے ہوں آپ کا اپنے چینل پر آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں بہت ہی اچھی اور منفرد ریسپی چکن چیزی پاکٹس کی آپ گھر پہ بنائیں اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیں افتاری میں بنائیں یا پھر عید میں بنائیں اور اپنی ٹریس سجائیں سب سے پہلے آپ نے چکن کیوب ڈیٹ کلو لے لینا ہے اس میں جائے گا لہسن پاوٹر دو کھانے کے چمچ چلی فلیکس ایک کھانے کا چمچ نمک ہسپے ضرورت میں نے اس میں لیا ہے ایک چائے کا چمچ کٹا ہوا بھونا ہوا زیر اور دھنیا پاوٹر ایک کھانے کا چمچ اوریگانو بلیک پیپر اور وائٹ پیپر ایک چوتھائی کھانے کا چمچ تینوں چیزیں سویا سوز دو کھانے کے چمچ سرکا دو کھانے کے چمچ ان سب اجزہ کو ڈال کر آپ نے اس کو میرگنیٹ کر لینا ہے چاہے تو آپ اوور نائٹ میرگنیٹ بھی کر سکتے ہیں یا اسی ٹائم بھی آپ پکا کر اسے رکھ سکتے ہیں اس میں میں نے سراشا سوز ایک کھانے کا چمچ اٹھ کیا اور چمچ کی مدد سے سب انگریڈنز کو آپس میں یک جنگ کر لیا ہے آپ اپنی مرضی سے سپائسی تر جیسٹ کر سکتے ہیں زیادہ یا کم جس طرح آپ کے بچے ہیں آپ کے گھر والے کھاتے ہیں اس کو میں نے میرگنیٹ کر کے اوور نائٹ فریج میں رکھ دیا تھا تاکہ سب مسالے آپس میں یک جنگ ہو جائیں اب اس کا مسالہ تیار کرتے ہیں ایک پین میں میں نے دو کھانے کے چمچ تیل کے لیے اور ایک بڑا پیاز سلائسٹ کر کر کے اس کو لائٹ سا فرائے کیا اس کو میں نے کوئی کلر نہیں دیا بس اس کا کرنچ ختم کیا ہے اور اس سٹیج پہ میں نے اس میں اپنی چکن اٹھ کر دی چکن کو میں نے لائٹ گولڈن فرائے کر دینا ہے کہ چکن پروپرلی گل جائے جیسے ہی چکن گل جائے اور گھیج ہونے لگے تو اس سٹیج پہ آپ نے اس میں سویٹ کونز ایک کپ کے قریب ایڈ کر دینا ہے اور گاجر اور شملا مرچ تین کھانے کے چمچ ایڈ کر دینا ہے اور اس کو بھی چکن کے ساتھ فرائے کر دینا ہے آپ نے سبزیوں کو بہت زیادہ نہیں گلانا اور اس میں اس سٹیج پہ جائے گی ٹیٹر پیک کی کریم چار کھانے کے چمچ اور پیزا چیز آپ کوئی بھی چیز استعمال کر سکتے ہیں میں نے اس میں پیزا چیز استعمال کی ہے تقریباً چار کھانے کے چمچ ان سبزا کو آپس میں مکس کر دیا ہے میری بہت ہی چیزی سی فیلنگ بن کر تیار ہو چکی ہے اگر آپ کو زیادہ چیز پسند ہے تو آپ اس میں چیز کی مقدار ارجسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ کانٹیٹی بہت ہی زبردست ہے بہت زبردست قسم کے اس میں لیئرز بن رہی ہیں چیز کی بریٹ کی ڈو کے لیے جو آپ کو اجزہ چاہیے وہ ہیں ییسٹ تیل دو کھانے کے چمچ دودھ آپ نے نیم گرم لینا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب یا 150 ایمل کے قریب اور پانی حس بے ضرورت دو کپ کے قریب آپ کو میدہ چاہیے سب سے پہلے میں نے ییسٹ کو ایکٹیویٹ کیا میں نے ییسٹ لیا 10 گرام کے قریب اور اسے آدھا کپ گرم پانی میں یہ نیم گرم پانی کے اندر میں نے اس کو ییسٹ کو ایکٹیویٹ کروایا جیسی ہی میری ییسٹ ایکٹیویٹ ہو گئی تو اس میں میں نے کیسٹر شوگر دو کھانے کے چمچ اور نمک آدھا کھانے کا چمچ ایڈ کیا ضرورت پڑھنے پر آپ اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیں تاکہ یہ سب انگریڈینٹس آپس میں مکس ہو جائیں آپ نے نہ تو بہت لیکوڈی ڈو بنانی ہے نہ ہی بہت سخت ڈو بنانی ہے بلکہ آپ نے بلکل ایک نرم ڈو بنانی ہے آپ نے اس میں ایک کپ کے قریب میدہ ایڈ کر دینا اور سب انگریڈینٹس کو مکس کر لینا ہے اب اس میں دوسرا کپ میدے کا ایڈ ہوگا اور آپ نے ہاتھوں کی مدد سے اس کو گون لینا ہے آپ نے ہلکے ہاتھ سے اس کو گوننا ہے کہ سب انگریڈینٹس کو بس آپ مکس کر لیں اور تھوڑی دیر کے لیے آپ نے ڈو کو چھوڑ دینا ہے ڈو خود با خود نرم ہو جائے گی اور آپ کو گوننے میں بہت آسانی رہے گی جیسے ہی آپ کی ڈو نرم ہو جائے آپ نے ہاتھوں سے اس کو مسل لینا ہے کہ اس کی ایڈ نکل جائے پھر آپ نے اس کو پانچ منٹ گوننے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے اب ڈو بہت زیادہ نرم ہو چکی اور آرام سے گون جائے گی آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا تیل لگا کر اس کو پروف ہونے کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً آپ نے اس کو ایک سی ڈیٹھ گھنٹہ پروف ہونے کے لیے چھوڑنا ہے آپ نے اس کو کلنگ فوائل سے اپنے پین کو کور کر لینا ہے جس میں آپ نے یہ ڈو رکھنی ہے اور کوشش کریں کہ اس کو کسی گرم جگہ پہ رکھیں میں نے اسے مایکرووائی میں رکھا تھا آپ چاہیں تو اسے کورٹ میں بھی رکھ سکتے ہیں بہت اچھی ڈو پھول چکی ہے جتنی آپ کی اچھی ڈو پروف ہوگی آپ کی برد اتن ہی نرم بنے گی اب میں اس کی کلنگ فوائل ریموف کروں گی اور آپ کو چیک کرواؤں گی کہ کتنی اچھی اور فلفی میرا آٹے کی ڈو تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں سائز میں بالکل ڈبل ہو چکی ہے اب میں ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کروں گی اور اس کے چھوٹے پیڑے بناوں گی میں نے اپنی سرفیس کو اچھے سے کلین کیا ہے اس کے اوپر میں نے میدے کو ڈسٹ کر لیا ہے اور اپنی یہ ڈو کو میں ہاتھوں کی مدد سے اب نیٹ کروں گی اور اس کے ایکوال پیسیز میں اس کو کٹ کروں گی آپ چاہیں تو مییرمنٹ بھی کر سکتے ہیں وینگ مشین پر آپ ایکوال اس کی رول بنا سکتے ہیں ہر پیڑا آپ ایکوال ویٹ کا لے اور تاکہ آپ کے سب ایکوال ہی بنیں گے کٹر کی مدد سے میں نے سب کو کٹ کر لیا ہے اس کی پیڑوں کو اب میں ہاتھ کی مدد سے اس کے پیڑے بناوں گی اور آپ کے سامنے ہی بیلوں گی سیم ویسے ہی جیسے آپ گھر کی روٹی بناتے ہیں اسی طریقے سے لیکن یہ روٹی تھوڑی موٹی بنے گی یہ سیم شوارما برٹ کی ریسپی آپ اس سے شوارما برٹ گھر میں بنا سکتے ہیں میں اس برٹ کو بیک کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو پین پر اس کو سیک بھی سکتے ہیں تب بھی یہ بہت اچھی بنے گی اس کی موٹائی آپ نے اتنی رکھنی ہے کیونکہ برٹ بیک ہو کر پھولتی بھی ہے اور آپ اپنی مرجی کے سائز سے اس کو جسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کا پرفیکٹ سائز ہے میں نے سب روٹیوں کو اکولی بیل لیا اور اس کے اوپر میں تیل کی لیئر لگا رہی ہوں آپ بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن میں نے کوکنگ آئل یوز کیا ہے اس کو ہاتھ کی مدد سے لگا دیا ہے میں کٹر کی مدد سے اس کے بیچ میں کٹ لگاؤں گی اور اس کو بند کروں گی تیل میں نے اس لگا ہے اتنی دیر میں آپ نے اپنی بیکنگ ٹرے کو گریس کر لینا اور اس کے اوپر بٹر پیپر کی لیئر لگا دینا ہے ان کو فول کر کے میں اس کے اوپر مکھن لگا رہی ہوں تاکہ بریٹ کے اوپر کلر بہت اچھا ہے اور اس کے اوپر میں اوریگانو اور وائٹ سی اپلائی کیا سب بریٹ کو اس کے اوپر پروپر سی کرتی اور اس کے اوپر میں چیز لگا رہی ہوں تاکہ بیک ہو کر چیز کا کلر بہت اچھا ہے میں نے اس کو تقریبا 20 منٹ کے لیے بیک کیا 180 دیگری سنٹی گریٹ کے لیے آپ چاہیں تو اس کو تبعے پر بھی سیک کر بنا سکتے ہیں لیکن بہترین ریزرٹ کے لیے بیک کر لیں یہ پاکٹ بن کر تیار ہیں جو میں نے اس کے اندر تیل لگا تھا اس کی وجہ سے یہ پاکٹ آپ میں چپ کی نہیں ہے جو آپ نے مٹیریل بنایا ہے وہ آپ اس کے اندر فیل کر لیں آپ میں کوئی بھی چکن کی فیل بنا کر تیار کر سکتے ہیں تکا چکن کی میں نے یہ چیز چکن کی بنائی ہے آپ اپنی مرزی کے مطابق اور اپنے گھر والوں کی پسند کے مطابق بھی اس کے اندر فیل کر سکتے ہیں ایک بائی ون آپ نے پاکٹ کو فیل کر لینا بہت آسان ہے آپ اس پہلے ہی بنا کر رکھ لیں بس جیسے ہی آپ کے مہمان ہیں آپ نے اس فورا مائکرو ویب میں دو منٹ کے لیے ہیٹ کیا اور گرما گرم سرف کیا آپ نے اس میں خوب اچھے سی فیلنگ کرنی ہے میں نے اس کلنگ فوائل میں ریپ کر بہت خوبصورت شکل کے میرے یہ کریمی چیزی پاکٹ بن کر تیار ہیں امید کرتے ہیں آپ کو یہ ریسیپی پسند آئی ہوگی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ